دوستو آج کیسی ویڈیو میں میں آپ کو آفتا اچھتر اس کی چینل لسٹ دکھاؤں گا ٹی پی دکھاؤں گا اور آپ نے اس سٹلائٹ کو ایڈ کیسے کرنا ہے دوستو پریشانڈ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اب کوئی نئی سٹلائٹ آیا گیا تو ایڈ کیے بغیر اب ٹون نہیں کر سکیں گے دوستو آپ کسی بھی سٹلائٹ پر اس کو ٹون کر سکتے ہیں رینا سٹنگ پہ آکے یہاں پہ آپ نے سٹلائٹ کو سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ سٹلائٹ اوپن کر کے کوئی بھی سٹلائٹ آک سکتے ہیں سین سرستہ آ رہا ہے اسی بھی آپ سرچ کر لیں پہلے بارے چینل ڈیلیٹ کر لیں تو نیچے باری فریکونسی ہیں انیل بھی پاور آن اور یہ فریکونسی سی بیٹ کی کیا ہوں پچاس ہوتی ہے تو یہ آپ نے کنفرم ٹھیک رکھنی ہے یہ میں نہیں رکھتی ہیں سٹلائٹ کا نام کوئی میں نہیں رکھتا میں آپ کو ابھی سٹلائٹ نے نیم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں سٹلائٹ رینیم بھی کر سکتے ہیں تو بیک آتے ہیں یہ نیچے لکھ سٹلائٹ لسٹ یہاں پہ آپ دوستہ نے آ جانا ہے اور کوئی بھی سٹلائٹ آپ ایڈیڈ کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں آپشن نیچے دیئے ہیں میں یہاں پہ ایڈیڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں سین سستہ آ رہا ہے یہاں پہ ہم اس کو کر لیتے ہیں سی چھتر یہاں سے رومورٹ سے پھر اوکے کریں گے یہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ نے رینیم کر لینا ہے یہ نیچے دیا ہوا ہے بٹن نیلہ رنگ سے اور پھلے رنگ سے اوک ہیں جہاں سے آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا تھا آگے پیچھے کرنا تھا یہ جنیلا بٹنا ہے نشان بڑھا ہوگا ہے تیر کا تو اسے آپ نے واپس آنا ہے اور اے بی سی لکھو یہ جہاں سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے نام لکھ لینا ہے تو یہاں پہ جلدی سے میں سی چھتر لکھ لیتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اپنا نام لکھ لیں کوئی بات نہیں تو سی چھتر اور اوکے کرنا ہے ریموٹ سے پیلے بٹن سے سب کچھ لکھا ہوگا ہے اور یہاں پہ نیچے آکے ہم نے یہاں پہ ساتھ کر دیتے ہیں چھتر ہو گیا نیچے سیو ہے اور یہاں پہ ہم آکے سیو کر لیتے ہیں ریموٹ سوکے کرنا یہ سیو ہو جائے گی یہ دیکھیں سی چھتر بن گئی ہے تو اب ہم جی اس کو ٹونڈ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نمائی کے لئے تھوڑا سا آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ نے اگر سٹلائٹ کو ایڈ کرنا ہے تو آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں ایڈیٹ کر سکتے ہیں رینیم کر سکتے ہیں ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اب ہم سی سی اتر یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں نیچے آجی اللہ بی پاور آن اور اللہ بی فریکنسی جو کے خاص طور پر میں نے رکھتی ہیں یہ چیزیں تو یہ آپ نے لازمی سیلیکٹ کرنا ہے سی بینڈ کے لئے ڈیزک آپ نے اپنا لگانا ہے وان پوینٹ زیرو کو یہ آپ نے کھولنا ہے یہاں پہ میرے پاس لگا ہوا تھا تین تو میں تین لگاتا ہوں میں چھت پہ تین لگا ہوا تھا اور نیچے آجی یہ ٹی پی ہیں اس کے بعد سٹلائٹ کی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے بلائنڈ اور موٹ سوکی کرنا یہ اپشن آئے گا سچ کا اور یہاں پہ آپ نے سچ کر لینا ہے میں نے چار فٹ پہ آج اس کو سیٹ کیا تھا اس وقت میرے پاس تقریبا بیس چینل رسیب ہوئے تھے اوپر چھت پہ میں نے ایشیا سیٹ کو آفٹر چھتر رسیب پہ لگا دیا تھا وہ ڈس چار فٹ کی میں نے چھتر رسیب پہ لگا دی دی تو اس وقت میرے پاس بیس چینل رسیب ہوئے تھے اب پتہ چلتا ہے کہ جی اب میں نیچے آگئے ہوں بڑی سکرین پر تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کتنے چینل رسیب ہوتے ہیں پہلی ٹی پی ہمارے پاس رسیب ہو چکی ہے سینتیس او نانوے ایچ میں ایداز چھے سو نینانوے تین چینل ہے جی اس میں اس کے بعد یہ دوسری ٹی پی ہے بول نیوز کی پلیٹ ٹی وی چینل فائیب ای آر وی نیٹبرک یہاں پہ ہمارے پاس رسیب نہیں ہوگا کیونکہ چار فٹ ڈش ہے اور جب میں نے سیٹنگ کی تھی ایشیا سیٹ سے چھتر رسک کی جانب دیش کو کیا تھا تو تاب ہی رسیب نہیں ہوا تھا دیش کا سیز بڑھا کرنے کی ضرورت ہے مجھے بھی لیکن ہم نے لگائی انہیں ڈش مہنگی ہیں تو چار فٹ ڈش پیج گزارہ کیا ہے کال کو سکتا سنو تھوڑے سے مضبوط ہو جائے چار فٹ پر رسیب ہو جائے تو سولہ چینل ہے جی تو کچھ دیر پہلے تقریبا دو گھنٹر پہلے تو میرے پاس جب میں نے سیٹنگ کی تھی تو بیس چینل تھے یہاں پہ نیچے سولہ چینل آگا ہے کوئی بات نہیں جی جو نصیب میں ہو چینل لسٹ آپ دوستو دیکھ لوگ یہ کون کون سے چینل ہے جی جو چار فٹ پہ ہمارے پاس رسیب ہوئے ہیں بول نیوز ہے بول انٹرٹینمنٹ پلے ٹی وی کافی پاکستانی چینل ہے جی چینل فائیو اس کے علاوہ پلانٹ فن ہے یہ کارٹون والا چینل ہے ساب ٹی وی ہے اور پلے ٹی وی وینس اچھڈی یہ پاکستانی چینل ہے ویش ٹی وی سپیشل ٹی وی یہ ہے دوستو چینل لسٹ ہے آپ دوستو بھی سٹلائٹ کو لگانا چاہتے ہیں تو یہ چینل لسٹ ہے جی چار فٹ پہ ایک ساتھ سے گھماؤ کے آپ چھتری سٹ پہ کار لیں 95 نگری بھی آپ کی چال جائے گی اور چار فٹ پہ اے آر وی کے علاوہ آپ کو یہی پاکستانی چینل دیکھنے کو مل جائیں گے ویڈیو ہماری کمپلیٹ ہو گیا ہے اپنا خیار رکھیں اور ہمیں دے اجازت اللہ حافظ